سلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ بنا رہی ہوں میں نیک ڈیزائن وہ بھی لائننگ والے سوٹ کے اوپر تو لائننگ والا یہ سوٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سی ہمارا سوٹ ہے یہ اس کے اوپر امرائیڈی ہوئی بھی ہے ریشم کے دھاگے سے اور اس کے اوپر سیتاروں کا بھی کام ہوا ہے اور اس طرح سے اس کے دامن پر کٹ فرک بنے ہوئے تھے اور اس کے سلیس پر اور اس کے دوپٹے پر سب جوہ اس طرح کے دامن پر کٹ فرک بنے ہوئے تھے اور اس طرح کا اس کے فرنٹ پورا بھرا ہوا تھا ریشم کے کام سے اور یہ اس کے لائننگ کا کپڑا ہے جو ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے لائننگ کا کپڑا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے چاک یعنی کہ دامن کو فال کر لیں گے اس کے اندر لگانے سے پہلے ہم نے اس کا دامن فال کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے جو شیڈ پیس کٹنگ کرا ہوا تھا وہ ہم نے شمیز والے پیس کے اوپر لگایا اور سوئی سے اس کو کچھا کر لیے یہ دیکھیں نہ بڑے بڑے سے ٹانکیں لگ رہے ہیں تو یہ میں نے ہاتھ سے سارا اسطر اس کے اوپر کچھا کر لیا میں مشین سے سلائی نہیں لگاتی اس طرح کے شیفون جارجر نیٹ یا آرگنزہ کسی بھی طرح کے اسطر والے سوٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر میں سلائی اپنپ نہیں کرتی اس کے اوپر میں کچھا کر لیتی ہوں سوئی سے اس طرح سے کچھا کرنے سے ہمارا سوٹ اسطر والا بہت اچھے سے بیٹھ جاتا ہے اور مشین سے لگانے سے وہ آگے پیچھے سرگ بھی سکتا ہے اور پینپ اتنی یعنی کہ سوٹ اتنے بھاری ہوتے ہیں کام والے اسطر والے تو پینے اسے کنٹرول نہیں کر پاتی اس لئے بہتر یہ یہ کہ آپ سوئی سے اس طرح کے اسطر والے سوٹ کو کچھا کر لیں پھر اس کے بعد آپ آسانی سے سوٹ کو سلائی کر سکتے ہیں اور اس پر یہ نیک ڈیزائن ہے جو ہم نے بنانا ہے تو اس کے لئے یہ نیک ڈیزائن کے ہم مارکنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سوٹ کی میں نے مارکنگ کی اس طرح سے اس شیف میں میں نے یہ گول بنایا پھر اس کے بعد نیچے سے ایک ڈوی کٹ اس کے اندر نشان لگا دیا تھا اور اس طرح سے یہ ایک اور گلہ میں نے بنا لیا تھا کیونکہ اس کے اندر اتنی جگہ تھی کہ میں ایک گلہ اور سیٹ کر سکتی ہوں تو میں نے ہاتھ کے ہاتھ وہ گلہ بھی اس کے اندر سیٹ کر لیا اور اوپر والا گلہ میں نے نکال لیا جو میں نے بنانا تھا سوٹ کے اوپر وہ گلہ میں نے نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا شیف کس طرح کا بنا ہوا ہے اس طرح سے یہ گول شیف بنا ہوا تھا پھر نیچے سے وی کٹ میں نے اس کو کرا اور یہ لک کافی اچھا لگتا ہے کورتر ڈیزائن لگتا ہے بہت پیارا سا اس طرح کا شیو اچھا لگتا ہے جیسے آپ کبھی گول گلہ بنائے اور گول گلے کے ساتھ اب اس طرح کا وی کٹ اس کے اوپر لگا دیں تو بہت اچھا سا یہ ڈیزائن ہمارا بن جاتا ہے اس کا لک بہت اچھا آتا ہے اور اس کے اندر آپ دو تین طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس وی کٹ کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ ہم کون کون سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں وی کٹ کے ساتھ اور اس کے لئے یہ میں نے فیوزنگ پہ جو جتنا بھی میں نے یہ جو گلہ کٹنگ کرا تھا فیوزنگ پہ اس کو میں نے ایک روف کپڑے کے اوپر پریس کر لیا پھر اس کے بعد جو آپ کو پتہ یہ یہ سائٹ میں ہم سلائیاں لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہم سائٹ میں سلائیاں اس کے لگاتے ہیں جب ہم گلہ چپکا لیتے ہیں تو پھر ہم نے یہ سائٹ میں سلائیاں لگائیں اور اس کے سینٹر کا ہم نے کٹ لگایا اور اسی طرح سے ہم نے کمیز والے پیس کے اوپر بھی کٹ لگانا ہے سینٹر کا تو اس طرح سے دونوں ہی چیزوں پہ ہمارا سینٹر کٹ لگ گیا تھا پھر اس کے بعد یہ کلے کو ہم نے اس کٹ سے ملا کر سیٹ کرنا ہے اور اس وقت ہمیں لگانی ہے پینے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اس کو سیٹ کیا فرنٹ پیس پہ یعنی کہ ہمارا شیٹ کا فرنٹ پیس تھا اس کے اوپر ہم نے اس گلے کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سیٹ کیا پین اپ کیا اور پھر اس کو ہم نے سلائی کیا بلکل اس کے برابر برابر تو اس طرح سے ہی پورے گلے کو ہم نے سلائی کرنا ہے پھر اس کا کپڑے کو کٹنگ کر کے پھر اس کپڑے کو پھر اس کا کپڑے وال쳐 edited پھر اسر موسیقا 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 یعنی کہ جو لائنیں لگائیں تھے وہ نشانات لگائے تھے اس کی نشان کے برابر برابر لیس لگائی پھر اس کے بعد میں نے اس کو دبل سے لائی لگا کے رب کچھ سیٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کا لک آگیا یہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا لک آیا اور اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کا یہ میرے پاس گھوٹے والا پھول تھا یعنی کہ اس طرح کا ایک بنچ جیسا میرے پاس تھا تو اس طرح کا بنچ ہم نے اس کے اندر سینٹر میں لگانا ہے میں چاہتی اس کے اندر چھوٹے بٹن لوپس بھی لگا سکتی تھی پر وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے جتنا اس کے اندر یہ اٹھ رہا تھا یہ گھوٹے کا جو فلاور تھا یہ بہت لیکھا کہ นی بتا دیکھتا جو کی reminder 李us موسیقا 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 بتائی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جب جوڑوں کے سوٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لیسس وغیرہ پلوں پہ اور پٹے پہ ڈوری پائپن یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں پہلے تو پٹے اسی طرح کے تیار کیے جاتے تھے جو پٹوں پہ لیسس وغیرہ لگائی جاتی تھیں تو ہم نے بھی اس کے اوپر لیس لگائی کیونکہ اب وہ فیشن تھوڑا سچے ہیں جو کہ اب ڈوری پائپن کا دور آگیا تو لوگ ڈوری پائپن لٹکن اور بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں تو یہ جوڑوں کے سوٹ تھے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی شروع میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی تو اسی میکہ یہ سوٹ تھا جس کو ہم نے اس طرح سے ریڈی کیا تھا اور بھی سوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کا کام کیسے لگا آپ لوگوں کو اور یہ سوٹ میں نے جس طرح سے تیار کیا یہ طریقہ آپ کو کیسے لگا اور سوٹ کیسے لگا یہ بھی بتا دیجئے گا آپ لوگ تہربانی ہوگی اور اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ساری لے کر آنے والی ہوں بس آپ کو کچھ انتظار کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ بنے رہنا ہوگا اور میری ویڈیو کو فل واج کریے گا اور ایک ہی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دو تین چیزیں دکھا دی اس کا دپٹہ دکھا دیا اور نے ایک دیزائننگ دکھائی ہے چاکو پر اس کے دوری پائپن اور اس کی آئس تینوں کے اوپر لیس لگائی تو اسی طرح کے پورے سوٹ کے ہم نے ایک ہی ویڈیو کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کلپ بنا کر دکھا دیا آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر اس پورے سوٹ کے ہم نے سٹیچ دکھا دی تو یہ دیکھیں چاکو کے اوپر اس طرح سے میں نے دوری پائپن کی اس کے جس طرح کے ستاروں کا کام ہوا تھا ہم نے اس کے اوپر گولڈن ٹچ دیا تھا تو اس ہی گولڈن کلر کیی ہی جامہ ورک کے ہم نے اس کے اوپر کلی ہے دوری پائپن یہ دیکھیں اس کے اوپر دوری پائپن کی ہے کی catalyst تاہاں کا کوئی کام نہیں ہوا تو ہم نے اس کے نیک گلے پر ڈیزائن بنا دیا کیونکہ جھوڑوں کا سوٹ تو اچھا لگتا کہ جب جوڑے پیک ہوتی ہے جاتے تو اس کے اوپر اس طرح کی ڈیزائنگ میں نے اچھی لگی تو میں نے کر دی اب آپ لوگ کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا اللہ حافظ